بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل سیکھ تھاں کونگے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شیر خورمہ کی ایک بہت زبردست بہت ٹیسٹی اور بہت ہی شاندار سی ریسپی شیر خورمہ جو ہے یہ بنانا بہت آسان ہے اور سپیشلی یہ عید پہ بنتا ہے تو میں آج آپ کے لیے بکرا عید کے حوالے سے شیر خورمہ بنانے کی ایک بہت زبردست بہت ہی آسان سی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ اتنی آسان ہے کہ منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اور یہاں پر اس شیر خورمہ میں میں ایک بہت زبردست چیز ایڈ کروں گی جس سے اس کا ٹیسٹ اور فلیور جو ہے وہ دوبالہ ہو جائے گا اور آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت زبردست ہوگی آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا دیکھئے گا کہ شیر خورمہ جو ہے کتنی آسانی سے اور کتنے ہی کم ٹائم میں بن کے تیار ہوتا ہے چلیے جلدی جلدی آپ کا ٹائمز آیا کہ یہ بین اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر شیر خورمہ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے گیس پہ ہم ایکڑا ہی رکھیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دیر لیٹر دودھ ہے ہمارے پاس دودھ ہم نے کچھا لے رکھا ہے اور گاڑا لے رکھا ہے آپ چاہے تو آپ اس میں ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک گلاس پانی خلیم کو یہاں پر ہم آن کریں گے اور اس دودھ میں یہاں پر ایک زبددستہ اوبال آنے دیں گے اور ساتھی یہاں پر دوسری طرف ہم ایک عدد پین رکھیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس دیسی گی ہے اگر آپ کے پاس دیسی گی نہیں ہے تو آپ دوسرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گی کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر گیس کا فلیم بلکل لو کر دیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس باریک والی سوئیاں ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ نے موٹے والی بلکل بھی نہیں لینی یوں ہی آپ اس طرح کی باریک لیجئے گا اور اسے یہاں پر ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ بلکل لو فلیم پہ بھون لیں گے یہ جو سوئیاں ہیں یہاں پر جل جائے کرتی ہیں ڈاک کالرن میں آ جاتا ہے آپ لوگ پاس کھڑے ہو کے چمچ چلاتے رہیے گا اور گیس کا فلیم بلکل لو رکھیے گا یہ لنجی سوئیاں کو یہاں پر تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ بلکل لو فلیم پہ ہم نے بھون لیا ہے اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ساتھ ہی ہم پھر سے یہاں پر ونٹی سپون باری کٹ کی ہوئی کھجوریں ہیں کھجور یہاں پر آپ نے تھوڑی سی ہارڈ والی لینی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ چاہیں تو اس میں چھوارے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے بلکل بھی نہیں پسند اس لیے میں اس میں کھجور ایڈ کروں گی کھجور کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر تقریباً تھری ٹیبل سپون ہمارے پاس پستے بادام اور کاجو ہے جن کو بہت باری کٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر آپ لوگ اپنی مرضی کا ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر گیس کا فلیم بلکل لو ہے اور اسے بھی ہم بھون لیں گے تقریباً ایک سے ڈیڈ منٹ اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس گری کا برادہ ہے باریک جو پسی ہوئی گری ہوتی ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہے آپ چاہے تو آپ گری کو باریک کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو یہاں پر ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے آپ کے پاس اگر گری کا برادہ نہیں ہے تو آپ لوگ گری کو باریک کٹ کر کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اسے بھی ایک سے ڈیڈ منٹ ہو چکا وہ ہے بلکل لو فلم پہ اسے بھونتے ہوئے اس میں بھی زبدہ سی دیسی گھی کی خوشبو آنے لگ چکی ہے اسے بھی اب ہم کسی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے دودھ میں کافی زبدہ سا عبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک سے دو چھٹکی ہمارے پاس الائچی کا پاودر ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس الائچی پاودر نہیں ہے تو آپ ثابت الائچی کو کھول کے ایڈ کر دیجئے گا اور ساتھی میں اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تھری ٹیبل سپون ہمارے پاس چینی ہے یہ چینی آپ اپنے ٹیس سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو چینی زیادہ ایڈ کر لیجئے گا دودھ دیکھئے یہاں پر ماشاءاللہ سے کافی اچھے طریقے سے پک رہا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ جو ڈرائی فروٹ ہم نے روست کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سارے اسی دوران میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس ایدل ازہا پر اس شیر خورمہ کی ریسپی کو اپنے گھروں میں ٹرائے کر سکیں شیر خورمہ کو بنانے کی ایک اور سمپل اور جو آسان ریسپی ہے میرے چینل پر اپلوڈ ہے آپ لوگ ضرور وہ بھی واش کریے گا لنک جو ہے وہ میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی اس میں بھی میں نے آپ کو بہت ایزی طریقے سے شیر خورمہ بنانا سکھایا وہ ہے اور یہاں پر گیس کا فلیم میڈیم کر کے اسے ہم پکائیں گے جب تک کہ سوییاں جو ہیں اچھی طرح سے گل نہ جائیں اور یہ دودھ جو ہے کافی ٹھک ہو جائے اور ڈالتے ہیں پھر بعد میں اس میں ایک مزددار سی چیز یہاں پر آپ ماشاءاللہ سے دیکھئے اس شیر خورمہ کو پکتے ہوئے ہو چکے ہیں تقریباً چھے سے سات منٹ میڈیم فلیم پر یہ ماشاءاللہ سے بہت زبددار سا گاڑا بھی ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک کپ ہمارے پاس کھویا ہے اسے ہم اچھی طرح سے ہاتھوں میں دبا کے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے اور اسے یہاں پر اس شیر خورمہ کے ساتھ تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکا لیں گے اور اگر آپ لوگوں کے پاس کھویا نہیں ہے تو آپ اسے سکیپ کر دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب ہم یہاں پر گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور چلتے ہیں فائنل لک کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے فائنل لک کو آپ نے میس بلکل بھی نہیں کرنا یہ لیت یہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار شیر خورمہ کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت کم ٹائم میں بہت ٹیسٹی اور بہت ہی ہیلتھی بن کے تیار ہوا ہے آپ لوگ اسے ایت دعوت پر مہمانوں کے سامنے بنا کے رکھیں گے تو وہ ایک دم سے تعریفیں ضرور کرنے لگ جائیں گے آپ لوگ ضروری سے اس ایت پر ٹرائے کریے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا بلکل اسی طریقے سے آپ نے فالو کر کے ایک مطبع ضروری سے اپنے گھر میں ٹرائے کرنا ہے یہ بہت ہی لا جواب سابن کے تیار ہوتا ہے اگر آپ کو یہ شیر خورمہ کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عید پر اسے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کر سکیں ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ